اسلام علیکم لاؤسز کو کیسے ریکوور کیا جائے اگر آپ کے لاؤسز ہو رہے ہیں یا آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لاؤسز نہ آپ لوگ خوش خسمت ہیں اس کی لیزن یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں اس میں ایسی بتانے والا ہوں کہ جو شاید میری بھی کسی ویڈیو میں موجود نہ ہوں اسلامی پروسپیکٹیو سے بھی کہ اگر تو آپ لاؤسز کر چکے ہیں آپ پہ کرزیں ہیں اپنے لوگوں کی انویسمنٹس لی ہوئی تھی یا آپ اگر ایون کے انویسمنٹس لینا چاہتے ہیں آپ کس طرح سے لیں آپ کو ایک تو پورا میں بھی بتاؤں گا کہ آپ کو انویسمنٹس مل جائیں گی یا آپ کسی سے انویسمنٹ لیں یا نہ لیں یا کب لینی چاہیں یہ سارے سوالات اس ویڈیو میں اڈریس کروں گا میں سپیشلی آپ لوگ اگر لاؤسز کر رہے ہیں تو اس ٹریس کو کیسے ڈی ٹریس کیا جائے اور پھر دوبارہ سے ٹریڈنگ سٹارٹ کی جائے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ یہاں پر جو نوی فیصد نقصانات ہوتے ہیں وہ لاؤسز ریکور کرنے کے چکر میں نقصانات ہوتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پانچ سو ڈالر کا لاؤس ہوا ہے وہ پانچ سو ڈالر کو ریکور کرنے کے چکر میں انہوں نے پیٹاس ہزار ڈالر اڑائے ہیں میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں سو ڈالر کے چکر میں دو ہزار اڑائے ہیں تو یہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن پر آپ اس وقت توجہ نہیں دے رہے ہوتے یا ابھی اگر توجہ نہیں دے رہے تو آپ کے لیے یہ مستقل میں ایک بھیانہ خواب بن سکتا ہے ٹریڈنگ ایزی منی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ ایزی ہے میں نے ایک انگلیش کا کوٹ پڑھا تھا ایزی منی کو جو کمانا ہے نا وہ سب سے مشکل ہے لیکن جب آپ ایک اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایزی منی آپ کے لیے واقعی ایزی ہو جاتی ہے اس سٹیج پر پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات ہمارے لیے بہت بڑے جو آپ کہہ لیں کہ دو تین چار سال کی بعض اوقات رضیت کا سبب بن جاتی ہے میں سٹیک بائی سٹیک آپ کو بتانا کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے ایک چیز اپنے مائن میں رکھیں کہ اگر آپ کو لاؤس ہوتا ہے وہ چھوٹا لاؤس ہے یا بڑا لاؤس ہے اس صورت میں فوراں سے سٹیپ بیک کر جائیں سٹیپ بیک کر جانا اس وقت بہت بڑی دانشمندی ہے یہ بہت غلط آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو لاؤس ہوا ہے یا چاہے دس ڈالر کا ہوا ہے یا دس ہزار ڈالر کا ہوا ہے دونوں صورتوں میں رکھ جائیں فوراں سے رکھ جائیں ٹریڈ نہیں کریں بیشک چارٹ نہیں دیکھیں آپ تھوڑا سا رکھ جائیں ایک دن رکھیں دو دن رکھیں اگر تو بالکل مائنہ سا لاؤس ہوا ہے تو فوراں سے رکھ جائیں مطلب رکنا ضروری ہے لاؤس کے بعد رکھ جائیں اور دیکھیں کہ مارکیٹ کو ایک تو دیکھنا شروع چھوڑ دیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ دوبارہ سے آپ کو دعوت دیتی ہے دوبارہ سے آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ ہاں آؤ دوبارہ سے آ کر کے ٹریڈ کرو اور جب آپ دوبارہ مارکیٹ میں اترتے ہیں وہ آپ سے دوبارہ پیسے لے لیتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں ایک سر کی ایک چیز کہتا ہوں کہ نہ چھوٹی غلطی کی اجازت دیتی ہے نہ بڑی غلطی کی اجازت دیتی ہے یہ چھوٹی پہ بھی اتنے زور سے تھپڑ مارتی ہے اور بڑی غلطی بھی بھی اتنے زور سے تھپڑ ماتی ہے اس وقت رک جانا بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹا لاؤس ہوئے ہے تو رک کے گھنٹہ دو گھنٹہ سوچیں میں نے خلطی کی تھی کیا خلطی تھی مجھے ابھی دوبارہ ٹریڈ کرنی چاہیے نہیں کرنا چاہیے رکنا بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑا لاؤس ہوتا ہے تو آپ کو ایک دن دو دن تین دن چار دن تو رکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے مائن میں سٹریس جمع ہو جاتا ہے اس وقت اور ایک عالم تھے سکولر تھے وہ ایک بڑے پدھے کی بات کہتے تھے میں جب غم کی کیپیت میں ہوتا ہوں یا خوشی کی کیپیت میں ہوتا ہوں تو میں اپنا کلم رکھ دیتا ہوں میں نہیں لکھتا اس وقت اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں کیپیات میں میں غلطی کر سکتا ہوں تو جب بھی آپ ایموشنل ہوں چاہے وہ سٹریس ہو یا آپ کو بہت زیادہ خوش ہوں اس صورت میں کوشش کیا کریں گے ٹریڈ نہ کریں ٹریڈ جو ہے اسی لیے کہتے ہیں ایبریج بندے کا کام ہے خود کو نارمل کر کے ٹریڈ کرنی چاہیے پہلے اب آپ کا کام ہے کہ اس کو سٹریس کو ریلیز کریں آپ میں سٹریس ہے آپ نکلیں کہ کہیں بھی نکلیں آپ کو یہ ایکسرسائز کریں مطلب یہ کہ ٹانگوں کا تھکنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی میں عمرے پر تھا تو کچھ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو کہ میرا پچھا ساٹھ ہزار ڈالر ایک جگہ پر پھنسا ہوا ہے ایک گروکر میں اب میں آپ کو ان جنرل ایک چیز بتاؤں کہ ظاہرہ پچھا ساٹھ ہزار ڈالر ایک حلال کی کمائی ہے رکا وہ تو ٹنشن ہوتی ہے لیکن مجھے نہ لٹری جب میں لازٹ ٹائم بھی عمرہ پر گیا چار پانچ وہاں قبل تو بھی مجھے ایک بڑا لوس ہویا ہوا تھا تیس چالیس ہزار ڈالر کا میرے خال میں جب میں کمانے پہ آتا ہوں تو تیس چالیس ایک ایک دن میں میں کم آتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ تب بھی میں حرم میں تھا میں عمرہ کر رہا تھا اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہوتل تو میرا بلکل ساتھ تھا لیکن تواف کرتے وقت تو سپیشلی صحیح جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں صحیح کر کے تھکتی ہیں فیک ہے اور مسلسل آپ چل رہے ہوتے ہیں اللہ مجھے حیرت ہوتی کہ وہاں پر سٹریس کا نام و نشان تک نہیں ایونکہ مدینہ میں بھی وہاں پر بھی چونکے تھوڑا بہت چلنا پڑتا ہے کیونکہ مسجد بہت بڑی ہے تو سٹریس کا نام و نشان نہیں اس کی ایک ریزن تو وہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ ہی بہت اچھی ہے لیکن مین ریزن جو میں نے محسوس کی کہ وہاں پر ٹانگیں میری تھک رہی ہوتی ہیں جسم تھک رہا ہوتا ہے آپ کا اور آپ کا جو ڈوپیمنٹ ہے نا وہ آپ کا سٹریس ریلیس ہو رہا ہوتا ہے ڈوپیمنٹ ریلیس ہو رہا ہوتا ہے مسلسل تو جیسے ہی جب بھی آپ کو لاؤس ہوتا ہے تو فورم سے نکلیں کچھ ایکسرسائز کریں کچھ کریں ٹھیک ہے اور اس کے نتیبے آپ کا سٹریس ریلیس ہوگا اور آپ ایک نارمل سٹیج پر آئیں گے نمبر ون یہ چیز کہ اگر آپ کا لاؤس ہوگیا جو سب سے پہلا آپ نے کام کھنا ہے وہ یہ آپ نے کام کھنا ہے نمبر دو پر آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے لاسز کر لیے ہیں یا کسی سے گفزے لیے ہوئے تھے انویسمنٹس لی ہوئی تھی دیکھیں اس معاملے میں سب سے پہلے میں آپ کو چیز بتا دوں اگر آپ نے انویسمنٹ لینی ہے لی ہوئی ہے یا کچھ کرنا ہے تو آپ ایک کو چیز مائنڈ میں بٹھائیں آپ کے پاس اگر ریزلٹس دکھانے کو ہے نا کوئی اکاؤنٹ بیلڈ اپ ہے اس صورت میں آپ انویسمنٹ لیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے دس ہزار ڈالر لینا ہے تو آپ کے پاس بیس ہزار ڈالر بیک پر پڑھاؤ تب لیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں آپ کی بچت ہو سکتی ہے بچت کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا پہلے کا اکاؤنٹ بیلڈ ہویا ہویا ہے آپ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ میں نے کام کرنے والے پر کوئی لائیبیلیٹی نہیں آتی ٹھیک ہے ساری کی ساری لائیبیلیٹی انویسٹر پہ آتی ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو دکھائیں یہ میرا پروفٹ ہے ٹرسٹ کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا تو نہیں کرو کوئی اور انویسٹر دیکھ لائیبیلیٹی نہ لیں کیونکہ یہاں پہ ایک دن میں ایک ہی گھنٹے میں اکاؤنٹ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آپ اگلے سال دو سال تک کے لیے پیسے بھرتے رہتے ہیں ابھی مدینہ میں مجھے دو تین لوگ ملے جنہوں نے تیس چالیس چالیس ہزار ڈالر لاؤس کی ہوئے تھے اور دو تین سال سے مزدوری ہیں اگر کہ جو ہے نا وہ کرزے واپس سکا رہے ہیں تو یہ غلطی نہیں کرنی نمبر تو یہ کہ اگر آپ کے پاس دیس ہزار ڈالر بیک پڑھا ہوا ہے اور اگر آپ دس ہزار ڈالر لے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ سیف ہوتے ہیں لانا خوستہ وہ دس ہزار ڈالر لاؤس بھی ہو جاتے ہیں تو آپ دس ہزار ڈالر اگر آپ نے لیبیلیٹی لی ہوئی ہے تو دس ہزار ڈالر پی کر کے آپ کے پاس دس ہزار ڈالر پڑے ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ لے لازمی لازمی لازمان خیال کرنا ہے ہر صورت ٹھیک ہو گیا اب یہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی چیز تھی جو بالکل بگنرز ہیں کہ آپ کس طرح سے انویسمنٹ لیں پھر ایک اور چیز ٹرس مینج کرنے کو تو مین طریقہ نا دھوانی طریقہ نماز تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے نماز کے بسائر ہم مسلمانی نہیں ہے اس اچھی بات ہے نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے دعا مطلب ابھی وہاں پر بھی میں یہ سب کو کہتا رہا جو بھی چار پانچ ہی لوگ آئے اس کی ریزن یہ ہے کہ زیادہ لوگوں سے ماظر پی کیونکہ ادھر ادھر میں جاتا ہوں وہاں کے لوگ میسج کرنا شروع اور دیتے ہیں ابھی بھی تین چار دوست آئے وہاں پر سٹوڈنس تھے وہ اچھے خاصے مہنگے توفے لے آئے تو اس لیے پھر میں اشتناب کرتا ہوں اس طرح سے کہ لوگوں سے نہ ملوں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ وہ سب بھی میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک ایک سری ہے جو ایک سٹریس پر شکا رہا ہے تو دیکھیں اس کو مینج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو ایک تو نماز آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے دعا آپ نے کرنی ہے یقین مانے کہ مطلب میرا امتحان نہیں ہوتا ابھی دعا مانتے وقت اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جب جب اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ جب جب میں نے اللہ سے مانگا ہے تب تب مجھے اللہ نے نوازا ہے جتنا زیادہ مانگا ہے اللہ سے اللہ نے اس سے کہیں زیادہ مجھے نوازا ہے میرا تو اللہ پر ایمان ہے کامل ایمان ہے دعا پر ایمان ہے امتحان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی دعا فوراں سے قبول نہیں ہو رہی ہوتی یا جن کو ابھی ابھی لوس ہویا اور ابھی انہوں نے اللہ سے رجوع کرنا ہے مشکل وقت میں اگر آپ اللہ سے رجوع نہیں کرتے تو آپ کب کریں گے پھر اگر آپ پہ کسی چیز کا پریشر ہے میں آپ کو کچھ دعا باتا ہوں ایک دعا ہے لکھئے گا گوگل پہ قرص کی دعا وہ دعا گیا ہے اللہ امی اوز بک من الحم والحض والعجز والقسل والجبن والبخل وزالہ الدین وخلا بتر رجال ٹھیک ہے اس پوری دعا کا مطلب بھی دیکھئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر سے غم کو ختم کر دے رسول صلی اللہ سے بہت سیاری احادیث مرگی ہیں کہ پہاڑ کے برابر آپ پہ کرز ہے تو بھی اتر جائے گا کچھ لوگ خلطی کرتے ہیں بھی میرے دو دوستوں نے خلطی ہیں کہ آپ کے اوپر کرز ہے آپ کرز اتارنے کے لیے مزید کرز پہ کرز لیے جا رہے ہیں اور مزید اس تلدر میں پھنس رہے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہلے دو لوگوں کو جواب دیتے وہاں آپ دس لوگوں کو جواب دے ہوگی ہیں یہ کام نہیں کریں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پورے چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں اس کے بعد آپ انویسمنٹ لیں اس کے بعد آپ چیزیں کریں مجھے بتائیں دبی میں آئیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انویسمنٹ کیسے لینی ہے پانچ مال دولر کی کیسے لینی ہے میں آپ کو پورا پروسیجر پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن میں ریل اسٹک ہو کر رہنا چاہتا ہوں میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بڑی فیل ہوتی ہے اور مجھے بھی جب ہزار ڈالر پہ اگر آپ ریگولر پروفٹ ہو رہے تو ایک لاکھ ڈالر پر کبھی بڑا جمپ نہ لگ بڑے جمپ کے چکر میں بڑی جگہ سے گر سکتے ہیں بڑی جگہ سے گرے تو وہ جو چھوٹا پروفٹ ہو رہے آپ کو اس سے بھی جائیں گے ٹھیک ہو گیا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ورڈ سب چینل ہمارا جوائن کریں ڈسکرپشن میں ہوگا دعا میں ضرور یاد رکھیں میں بھی آپ لوگ کو دعا میں ضرور یاد رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھتا ہوں کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دو ازار ڈالر کا توفہ لے آئیں گے اس سے مجھے شاید کوئی فائدہ نہ ہو وہ چیز میں استعمال کروں گا اور ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ دعا میں اخلاص کے ساتھ میرے لئے دعا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شاید قیامت تک یا اس کے بعد بھی مجھے فائدہ دیتی رہے